خصوص یہ ہے کہ جو شائر کشیق قلمدر لابری نے کہا کہ مسجدِ مجزیہ خانے کے نمازی نہ رہی یعنی وہ صاحبِ اعصابِ حجازی نہ رہی رسمِ اعظام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزاری نہ رہی کہ ہم نے مسجدِ بنا رہی ہے نمازی نہیں بنا سکتا ہم نے مسجدیں آپ اپنے خائم کر لی ہیں مسجدیں تعمیر کر لی ہیں نمازی پیدا نہیں کر سکتا آج آپ کو ہمارے معاشرے کے دل مسجدیں مل جائے گی لیکن افسوس اور کفی افسوس یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے محبت کرنے والے اگر محلے میں دیکھے جائیں تو مسجدوں سے محبت کرنے والے آپ کو بڑے کم نظر آئیں گے مسجدوں کی طرح آنے والے لوگ آپ کو بڑے کم نظر آئیں گے میرے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نیمانوں ارے نماز کا کیا سواب یہ تو آپ ایک دوسرا معانے سے آپ ایک طرف رکھیں لیکن جو صرف اس درو دیوان سے محبت کرتا ہے جو اس خانے خدا سے محبت کرتا ہے آپ انتازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کے اس گھر سے محبت کرنے پر اللہ رب العزت کیا انام عطاف فرماتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نیمانوں یہ یاد رکھئے گا کسی نے کہا تھا بلکل پر حق کہا تھا کہ آج ہم اور آپ ہمارے اوقات سب سے زیادہ گزرتے ہیں تو باغاروں میں ہمارے اوقات سب سے زیادہ گزرتے ہیں تو دوستوں کی محفلوں میں ہمارا وقت سب سے زیادہ گزرتا ہے تو ٹی وی سکرین کے سامنے لیکن اللہ کو اکبر اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اجرت کے شکار ہیں اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو گھرہ ہٹ کے شکار ہیں اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ بس چین و سکون چہرے سے نظر نہیں آتا کہ کب بندہ آیا کب بندہ جلد رستہ ہونا چاہتا ہے آپ جمعہ کے اندر بھی دیکھیں ہمارے اکثر و بیچتر نمازیوں کا مسلحہ کہا یہ ہے دو رکھت کے لیے آتے ہیں دو رکھت پورے ہفتے بار اللہ یاد نہیں آ رہا پورے ہفتے بار اللہ کا گھر یاد نہیں آتا لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ جو رکھ توفیق دیتا ہے تو اس اللہ کی عطا کرنا توفیق پر دو رکھت بھی پڑھنے آتے ہیں تو آخار یہ ہے کہ کب امام سلام پھیرے کب امام دعا کرے اور ہم کب مجزد سے رخصت ہوتے نظر آئیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیوانوں ارے ذرا اندازہ تو کرو کہ جس قوم کا دل اللہ کے گھر میں نہ لگے وہ قوم کا دل لگے تو کہاں لگے ارے ذرا بتا تو صحیح اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ کو چھوڑ کر اللہ کے اس کھر کو چھوڑ کر خانے صدا تو چھوڑ کر دنیا کی کوئی اور موسری جگہ ہو جہاں تو بتا سکے کہ اس جگہ سے بہتر یہ جگہ ہے ذرا نہ بتا دے وہ کونسی جگہ ہے اگر تجھے یہاں سکون نہ ملے تو دنیا کی کوئی اور دوسری جگہ بتا دے کہ تجھے اس سے زیادہ سکون وہاں ملتا نظر آئے میرے پیارے آقا سن الله عليه وسلم کے پیارے بیوانوں کلمہ پڑھنے والوں کا دل اللہ کے گھر میں نہیں لگتا چہر و سکون و اک miraculous روح نے اللہ کے گھر میں نہیں ملتا تو دنیا کی کوئی اور دوسری جگہ بتا دیں میرے پیارے آقا سن الله عليه وسلم کے پیارے بیوانوں اگر آپ اپنی عمر کا احتساب کریں میں اپنی عمر کا جائزہ لوں آپ ذرا بتائیں کہ ہم نے اکثر و بیشتر اپنی عمر کا حصہ اسکول کالیج کا اپنے بازاروں میں کام دھندے کی جگہ پر تو گزارا ہے لیکن ذرا بتاؤنا ہمارا ان کے مقابلے میں کتنا زیادہ وقت اللہ کے گھر میں خرچ ہوا ہے ہمارا ان کے مقابلے میں کتنا زیادہ وقت اللہ کے گھر میں ہم نے دیا ہے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ یاد رکھیے گا کسی نے کہا بالکل برحق کہا کہ پہلے نما مسجد کچھی تھی نمازی پکے تھے آج مسجد پکی ہے نمازی کچھے آج مسجد پکی ہے نمازی پہلے مسجد کچھی رہتی تھی دیوار رستی رہتی تھی چھپٹا پکتی رہتی تھی لیکن اللہ اکبر حال یہ تھا نمازیوں کا کہ پیشانی میں سجدیں مچلتے رہتے تھے پیشانی میں سجدیں مچلتے رہتے تھے اللہ اکبر حیاء علی صلاح کے نعرے حیاء علی الفلا کے نعرے لوگوں کے دلوں کو کھیچ کر مزید کی طرف لے آتے تھے لیکن آج یہ ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے اتنے سخت ہو چکے کہ یہ نعرے کب کام سے گزرتے ہیں کب آ کر گونج کر ان کی آمان مکمل ہو جاتی ہے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت نمازی پکے تھے سنی دعوت اسلامی نمازی بناتی ہے نمازی اگرچہ ہم مسجد نہ بنا سکیں حالانکہ مسجد بنانے پر بڑا سباب ہے یہ اپنے اس آیت کو مسجد کی تعمیر اور مسجد کے قیام پر بھی اپنے کہا جاتا ہے لیکن ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں پر کہا گیا انما یعمرو مساجد اللہ من آمنا بالنہ کہ انہاں کے گھر کو انہاں کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو انہاں پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آباد کرنے سے مراد کیا ہے انہاں کے اپنے انہاں کے گھر کی خوبصورتی یہ چکا چون سے نہیں ہے انہاں کے گھر کی خوبصورتی یہ بڑے بڑے جھومر لگا لینے سے نہیں ہے اللہ کے گھر کی خوبصورتی یہ کارپٹ بچھا لینے سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر کی خوبصورتی مومین کے سچوں سے ہوا کرتی ہے لیکن وہ لوگ آئے تو سکتے ہیں لوگ حاصل رونوں سے ہی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جانتے ہیں آپ کہ جو جگہ اللہ کو بے پناہ پسند تھی آج ہو جگہ پر ہمارا دن نہیں لگتا نہیں لگتا ہم اور آپ مسجد میں کب نظر آتے ہیں جانتے ہیں جب آرمی پوڑا ہو جاتا ہے کام دلتے سے فارق ہو جاتا ہے تب اس کا بطہ مسجد پر گزرتا ہے باقی آپ پتائیں کہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد ہماری اکثر ویشتر آبادی کی تعداد کہاں مسجد کی طرف آتے ہیں کہاں مسجد کی طرف آتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کل اگر آپ حضور کے زمانے میں دیکھیں حضور کے زمانے میں تو یہ مسجد کو صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں لکھا گیا تھا یہ مسجد کو صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں لکھا گیا تھا بلکہ ان یہ مسجد کے اندر ہی آدار تھا یہ مسجد کے اندر بڑے سے بڑے فیصلیں مسجد سے ہی کیے جاتے تھے بہت سارے کام مسجد سے ہی کیے جاتے تھے لیکن آج ہم نے صرف مسجد کو عبادت کے لیے مختص کر لیا ہے خاص کر لیا ہے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہی بارو اور حال یہ ہے کہ عبادت بھی صرف وقت وقت پر آ کر کرتے ہیں باقی ہمارا وقت اللہ کے گھر میں زیادہ گزرتا نظر نہیں آتا کیوں 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 کہ دلیاں لگتا ہی نہیں ہم نے کبھی دل اللہ کے گھر سے لگایا ہی نہیں ہم نے کبھی دل درو دبا سے لگایا ہی نہیں اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہی بارو جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہاں ہمارا دل نہیں لگتا جو جگہ اللہ کو بے حق نہ پسند وہاں ہماری تعداد زیادہ نظر آتی ہے وہاں ہمارا وقت زیادہ گزرتا نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر آتے ہیں احب البلدی الان اللہ مساجدہ و اب غد البلدی الان اللہ اسبقہ آما قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر آتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بہدرین جگہ اگر کوئی ہے دنیا کی تو وہ مسجد ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیتہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو نظرہ اندازہ کرےنا ہم اور آپ اللہ کے گھر کے اندر کتنا وقت گزارتے ہیں ہمارا دل اللہ کے گھر میں کہاں لگتا ہے جب سے ہم نے اللہ کی جو پسند ہے اس پر پسند رکھنا چھوڑ دیا اللہ اکبر یہ قوم مسلم کی حالت بلکل بلکل پست سے پست ہوتی چلی گئی گر اپنی یہ قوم مسلم کی حالت گرتی چلی گئی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا اکثر و بیشتر وقت رزق حلال کو آپ ایک طرف رکھیں لیکن جب بھی بندے کو وقت ملتا ہے اپنے دوستوں کی محفلوں میں بازاروں میں نظر آتا ہے دیانوں کی محفلوں میں بازاروں میں نظر آتا ہے لیکن حال یہ ہے کہ وہی دوست چل کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے گھر کی طرف آنا معمولی نہیں یہ اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھانا معمولی نہیں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرواتے ہیں کہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے جو ایک بالش بڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت اسے اپنی آدوش میں لے لیتی ہے آپ ایک بندہ اللہ کے گھر کی طرف نکلے تو یہ نکلے پر دیکھو کیا سواب ہے نماغ بندہ پڑے اس پر جو عجر ہے وہ عجر ہے لیکن یہ اللہ کے گھر کی طرف چل کر آنا اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھانا یہ معمولی عمر نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جانتے ہیں آپ حضرت اقباء بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کرنایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے جو بندہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العظر ہر قدم پر اسے دستس نہیں کیا آج کو ہمارا حالی ہے کہ مسجد کے قریب جو ایک گھر ہوتا ہے لیکن وہاں سے آنے کی توفیق نہیں ہوتی کیوں ہم نے تو جوہے گھر کوئی مسجد بنا لیا ہے مسلح وہی بچھائیں گے نماز بھی وہی پڑھیں گے سارے کام بھی کریں گے مسجد میں کون آتا ہے مسجد میں کون آتا ہے جبکہ آپ اور یہ امل دے کر جا رہا انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو آئندہ امل کیجئے گا انشاءاللہ کہ وضو مسجد میں آ کر نہ کریں گے بلکہ گھر سے کر کریں گے کیوں کیونکہ میرے آدھا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آدھا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اللہ رب و عزت ہر ہر قدم پر اس کو ایک ایک لئے کی عطا فرماتا ہے اس کے ایشی قناہ کو معصر فرماتا ہے اور اس کے ایک ایک درجات کو اللہ قلق فرماتا ہے اللہ کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف آنا اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اور بندو اگر کبھی پریشان ہو جاتے ہو کبھی بہت سالا مشہر میں آ جاتے ہو دوست کے پاس ہم اپنی پریشانوں کی داستان دہت سنا چکے ہیں رشتگاروں کے سامنے ہم اپنی پریشانوں کے کی دہت سنا چکے ہیں کبھی کبھی ہے کبھی دل آزوردہ ہو کبھی دل آسوردہ ہو اور ذہنی گل چاہے تو تھوڑا سا ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں کہ ایشاہ کی نماز کے بعد جب مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے اور ایک طرف آؤ نماز عدا کریں ایک کونے میں ایک کونے میں جا کریں انگام کے سجدے کر کے سجدے میں پریشانی رکھ کر تھوڑا اللہ رب العزت سے سرگوشی کر اللہ رب العزت کی بارکہ میں اپنے معلوزات کو پیش کر کے دیکھو دیکھو کتنی تسکیل ملتی ہے دیکھو کتنی تسکیل ملتی ہے ہم اللہ والوں کے در پر جاتے ہیں در پر جانے سے منع نہیں کر رہا لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ وہاں جا سر جب ان کے وسیلے سے جو تم دعا کرتے ہو تو وہاں تمہیں کتنا اتمنان ملتا ہے جو اندہ والے آئی ہی تھے دنیا میں اندہ کا دکھانے کے لئے تم اندہ کے گھر میں بیٹھ کر اندہ رب العزت کا ذکر کر کے یہاں پہشانی چھکا کر اور سبحانہ 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 کی بارکہ میں اپنی پریشانیوں کو نہیں رکھو گے تو ذرا بتانا کوئی اور دوسرا در ہے وہ بتا دے یہ کھانے خدا ہے یہ اندہ رب العزت کا گھر ہے یہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے یہاں اس کی تذبیع و تحلیل کی جاتی ہے اے بندے یہاں آ کر اپنی پریشانیوں کے لئے بھیک مان یہاں پر آ کر اپنی پریشانیوں کے لئے دعائیں کر پھر ایک رحمت کیسے مچل کر آتی ہے پھر ایک رحمت وہ کتنا پیار آتا ہے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی بارو ہم نے اور آپ نے اللہ کے گھر سے محبت نہیں کی ہے اور آپ جانتے ہیں یہ اس گھر کی طرف آنا اس گھر کی طرف آنا یہ آنے پر اللہ کو لفظت نے کتنا بڑا انام رکھا ہے جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءد فرماتے ہیں آپ دیکھیں نا اگر کوئی بندہ پورے ہفتے بھی نماز نہیں پڑتا اس سے پوچھو آپ کہ یہ بتاؤ کہ تم مومین ہو کیا نہیں وہ بھی کہتا ہے آہاں میں مومین ہوں آپ بتائیں آپ آشکِ رسول ہیں کیا نہیں وہ بھی کہتا ہے آہاں میں آشکِ رسول ہوں ہم پوچھیں کیوں وہ اسی لئے کہ اپنے باروی دھندان سے کرتا ہوں وہ اسی لئے کہ گیارلی کا لگا کھاتا ہوں کھلاتا ہوں وہ اسی لئے کہ اپنے اولیاء اکرام کے آیاء جو اے نا عصو کو مناتا ہوں یہ سب کچھ اپنی جگہ ہیں لیکن جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے گھر کی طرح آتا ہے اللہ کو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ہمیشہ اللہ کے گھر کی طرف آتا جاتا دیکھو جس کو اللہ کے گھر کی طرف آتا جاتا دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی دیکھو کہ یہ بندہ ایمان وادہ ہے یہ بندہ ایمان وادہ ہے اس کے ایمان کی گواہی دیکھو اور جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جب اپنے بندے کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کی پیشانی کو چکا ہوتا دیکھتا ہے اپنی تجبیہ کو تحلیق کرتا ہوتا دیکھتا ہے تو اس کو پیار کی طرح جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مددے دراز سے اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی طرف لوٹے تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دو سال کے بعد آیا ہے میرا بیٹا ایک سال کے بعد آیا ہے اور بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آیا دو سال کے بعد آیا ایک سال کے بعد آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشات فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ میرے رب کو ہوا کرتی ہے میرے رب کو ہوا کرتی ہے اے میرے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیانے دیواروں تو یہ یاد رکھئے گا کہ ہم نے اور آپ نے اجلا کیا جائے اس رشتے کو بڑا بردور کر لیا تھوڑا اس گھر سے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو تھوڑا اس گھر سے رشتے کو اور زیادہ تقبیت پہنچانے کی کوشش کرو میرے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیانے دیواروں جانتے ہیں آپ اس گھر کی طرف آنا اور اس گھر میں بیٹھ کر سکون و اقمنان کے ساتھ آپ کو اپنے وقت کو گزارنا یہ معمولی عمر نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں سات لوگ ایسے ہیں کہ کل میدان محشر کے اندر جہاں عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ سات لوگوں کو اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے گناتے گناتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ایک تو عادل بادشاہ جس کو اللہ رب العزت نے سلطنت عطا کی اہتا عطا کیا بادشاہ عطا کی اور اس نے عقل سے کام لیا اللہ رب العزت کر اس کو اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ایک تو وہ بندہ جو ایک خاص سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مخفی صدقہ کرے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور دیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جہاں تنہائی کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنکھوں نکلے ہوں اور وہ آنکھوں اتنا کہ وہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خشیت میں اللہ کی اتنا بھی رویا ہے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے زنا کی ضعبت دی اور اتقوت رہتے ہوئے بھی اس نے صرف یہ کہہ کر اسے ٹکرا دیا اپنے کے نہیں میں اپنے عطا فرماتے ہیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ اکبر وہ بندہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ حبدالعزت اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور پھر جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو ہمیشہ مسجد کی طرح آتا جاتا دیکھو اور جس کا دل مسجد میں لگا دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں کل بیتانِ محشر جہاں عرشِ الٰہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا میرا مولا میرے امدی کو اپنے عرش کا سایہ نہ ہوگا زرہ بندہ تا کرے زرہ بندہ تا کرے کہ ہمارا دل کہاں مسجد میں لگتا ہے کہاں مسجد میں لگتا ہے نماز کے لئے آئیں تو جد بارد کرتے ہیں جمعہ کے لئے آئیں تو جد بارد کرتے ہیں اندام اکھر میں ہم بیٹھتے ہیں یہ اسی حصے کا سواب ہے اسی جگہ کا سواب ہے کہ بندہ اگر اللہ کے گھر میں آئیں اور آنے کے بعد بندہ اعتقاب کی نیت کرے نماز پڑ چکا عبادت کر چکا دل آدھت کر چکا سب کر چکا لیکن صرف اس لئے بیٹھا ہے کہ یہاں پر اپنے اللہ کی رحمتوں کا مضوح ہو رہا ہے بندے کا دل لگ رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق کرنا کہ اللہ حبت ہر آنے جانے والی سانس کے بدنے بدے کو نہیں یہ آقا آپ باتا ہے بیٹھے بیٹھائے کی بھی ہے آپ باتا کوئی ہے ایسے کوئی دوسری جگہ کو آپ بتا رہیں کوئی ہے ایسے دوسری جگہ کو آپ دنیا میں دکھا رہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوان تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کے گھر سے دل نہیں لگایا اللہ کے گھر سے دل نہیں لگایا اور کبھی کوشش بھی کریں تھوڑا سا کوشش کر لیا کریں جو ہماری نماغوں کے اندر امامت کرتے ہیں ان کا تو آدم آپ بھوٹلی جائیں یہ تو بہت دور کی بات جو مسجد کے اندر جو بحیثیتیں موزن کام کرتے ہیں اور بات میں جو مسجدوں کے اندر جھاڑ دیتے ہیں امام کی قدر ہے کچھ حد تک موزن کی قدر ہے کچھ حد تک لیکن جو بیچارہ مسجد میں جھاڑ دیتا ہے ہمارے نماغوں اس کی کوئی لوگ قدر ہے جس کو ہم خادر کہتے ہیں کوئی لوگ قدر ہے کوئی ایسے رسٹی بھی اس کو نام لے کر چھڑک کر بلاتے ہیں کوئی کام نہیں کرے تو بلکل جو ہے نا زبان بے لگام ہو جاتی ہے اور بندے کو ڈاٹ دیتے ہیں چار کے سامنے اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے ہیں آپ مجھے یہ گھر کی حلمت کرنے والے کا اجازت کیا جانتے ہیں اگر آپ پھول کی سیرت رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم سے کریں یعنی اس گھر سے بل صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں کھانی آپ ان کا مقام سنیں گے نہ مقام آپ کی حقل تنگ رہ جائے گے کہ اس گھر سے بل صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی رہا اللہ نے اس کے مردبے کو بڑا بلد کیا ہے بڑا بلد کیا ہے اور کبھی اگر اللہ توفیق دے جسے بیٹھے بیٹھے کہیں پر کارپیٹ پر کوئی آپ دن کا لیکھ لیں اس کو اٹھا کر جیب میں رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد کا کچھرا ہے مسجد کا پورا ہے مسجد کے جو دن کے یہ کیا ہے کیا حصیت رکھتے جانتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جنتی خونوں کا مہر کیا ہے جنتی خونوں کا مہر یعنی یہ نکاہ کرتے ہیں تو مہر نے کیا لیتے ہیں سکھے رائے جلوہ جو چل رہا ہے وہ دیتے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ یہ جو تنکہ ہے یہ اتنی اہمیت والا ہے کہ یہ وہاں چلے گا جہاں دنیا کا کوئی پیسہ نہیں چلے گا یہ وہاں چلے گا جہاں دنیا کا کوئی پیسہ نہیں چلے گا یہ وہاں چلے گا اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نیوانوں اور جو چھاڑو مارتا ہے بھلے سے ہی آپ کی نظر میں اس کی کوئی بوقت نہیں کوئی حیث کتنی آؤ ذرا بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سینے میں یہ مسجد کے تنکے کی اہمیت کیا تھی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو صحابہ کے سامنے اجاگر کیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو صحابہ کے سامنے بتایا تو جانتے ہیں حال کیا تھا کہ سیدنا عمر فالو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات انشاءاللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر میں مسجد کی جاروب کشی کروں گا یعنی مسجد کو چھاڑوں گا مسجد کی صفائی کروں گا تاکہ اللہ رب و عزت اس کا سواب مجھے عطا فرمائے اور آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ قابلہ ذوقت فجر کے وہ مسجد کے اندر دبے پان داخل ہوئے جہاں پر روشنی نہیں تھی اندیرہ ہی اندیرہ تھا وہاں پر وہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبی کے اندر اور مسجد نبی میں داخل ہونے کے بعد مسجد کی جاروب کشی کرنے لگے یعنی ہاتھ سے جہاں جہاں جو جو چیز محسوس ہوئی اس کو اٹھانے لگے تو اٹھاتے اٹھاتے ان کا ہاتھ کسی دوسرے ہاتھ سے ٹکرایا اور کوئی اجنبی شخص سامنے اپنے محسوس ہوا تو سیدنا عمر فاروق عاظم نے برجستہ پوچھا کون ہے مسجد کے اندر کیونکہ انہوں نے صرف یہ خیال کیا تھا کہ مسجد میں تنہا اس وقت میں ہی رہو گا اور کوئی تو نہیں ہوگا تو انہوں نے پوچھا کون ہے مسجد کے اندر تو آواز جانی پہچانی سامنے والے کو محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں ان کو بھی آواز جانی پہچانی ہوئی تو انہوں نے اپنا تعارو پیش کیا کہ میں عمر ہوں تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے اپنے یہ کہا عمر یہ تیرا ہائی اکبت رہایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے بھائی ابو پاکر تم کب تشریف لائے میں تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں جب آیا اس وقت تو مسجد میں کوئی نہیں ہوگا تو تم کب تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یارِ آر نے ارشاد فرمایا اے عمر جب سے میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی راج